مرانسا کے جو آئینی کرویم کا ایشو چل پڑا ہے تطبیباً ایک پہلے کوئے ہیں اور حدیقت مسئلہ حل بھی نہیں ہوا حکومت بھی آپ سے حرابتے ہیں پوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے جنیدین صاحب وہ بھی آپ کے ساتھ رابطے ہیں اور دوروں کا دعویٰ ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ تو آپ طرح پوزیشن واجت کرتے ہیں کسی صاحب اپنے ساتھ یہ آپ کی صحافتی دنیا کی کمزوری ہے آپ یہ رغمال ہو جاتے ہیں ہمیشہ سیاست میں دو پارٹیوں کے بیچ میں تھوڑا آپ ذرا ان دو پارٹیوں اور دو طرف کے یہ رغمال سے باہر نکلیں اور ذرا سوچیں کہ پاکستان میں کوئی اور بھی ہے تو چمیت علماء نے واضح کر دیا ہے کہ تم ہزار دھاندلی کر کے ہمارے منڈیٹ کو چراؤ لیکن پبلک میں ہم ہیں اور تھوڑی عدد کے ساتھ ہم نے بتا دیا ہے کہ جمعیت کو ہلکا مت لیا کرو اور آئندہ بھی ہمارے آساب مضبوط ہیں اگر دھاندی کی گئی تو ہم پھر میدان میں ہوں گے اور ہمارا کارکن اس حوالے سے زندہ ہے اور زندگی کا ثبوت دیا ہے انہوں نے شاید اسٹیپلیشمنٹ کا یہ خیال تھا یا ان کے ایک جرنیل کا یہ خیال تھا جو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون تھا جس نے ہمارے صوبے میں ہلڑبازی کی ہے بلوجستان میں ہلڑبازی کی ہے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوہزار اٹھارہ میں جس طرح ہمارے حوصلے بلند تھے دوہزار چوبیس میں بھی ہمارے حوصلے کم نہیں ہوئے اور ہم نے چاروں صوبوں میں ملین مارچ کر کے بتا دیا ہے کہ کارکن ہمارا زندہ ہے اور وہ اپنے ساتھ ناوی انصافی کو کسی قیمت میں گرداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اب رہی بات پارلیمنٹ پارلیمان کی تو یہ پارلیمنٹ تو اتنے بڑی ترمیم کا حق دار نہیں ہے اس پارلیمنٹ کا وہ منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں حقیقی معلوم عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئیں پارلیمنٹ پر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے اس جالی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنے بڑے آئینی ترمیم کرانا یہ بزاعت خود ایک ناوی انصافی ہے تاہم ہم نے ایک بات کی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کردار بھی جاری رکھیں گے تو ہم نے ضرور پارلیمنٹ میں کچھ تجاویز دی ہیں اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کیا شخصیات کی بیچ میں فس گئے ہیں ہمیں یہ جج قبول ہے اور ہمیں یہ جج قبول نہیں ہے اور ججوں کو اس لیے مدت ملازمت پر اضافہ دینا چاہیے اور اس لیے ہمارے ان کے تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے یہ تو پھر سیاسی مقاصد کے لیے آپ اتنی بڑی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں کوئی سیاسی مقاصد کسی پارٹی کے نہیں ہونے چاہیے آپ عدلیہ میں اصلاحات لائیں اور آپ ایک کانسٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں جو ہمارے سی او ڈی کا حصہ ہے یعنی یہ دو آزار چھے کا ایک اہد و پیمان ہے جس پر ہم قائم ہیں لیکن اگر اس کے زیل میں جب آپ قانون سازی کرتے ہیں یا آپ آئینی ترمیم لاتے ہیں اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی ڈبو لیتے ہیں اور اس میں آپ ملٹری کو اتنا مضبوط کریں کہ ہر سطح پر فوجی فوج نظر آئے تو پھر مارشاللہ اور اس طرف میں کیا فرق ہے جی یہ تو دوسرے معنی میں آپ مارشاللہ لگا رہے تھے تو اس میں ہم نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا اور وہ اجلاس نہیں ہو سکا سو ایک مرحلہ تو گزر گیا ہے اب اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا مساوضہ لاتی ہے پیپل پارٹی اور جی آئی کی درمیان بھی بات ہوئی ہے وہ بھی ایک مساوضہ بنا رہے ہیں ہم بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے پی ٹی آئی بھی ایک مساوضہ بنا رہی ہے اور ہم بھی بنا رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اس طریقے سے ہم چاہیں گے کہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ ایک ترمیم لائی جائے تاکہ یہ ملک کے اندر کسی سیاسی ہنگامے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ واقعی اصلاحات کا ذریعہ بنے جو تاثر کا مصابدہ کی حالی سے آپ نے فرمایا کہ جو حکومت کا مصابدہ ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے اور اتفاق رائے سے یہ حکومت کا جو مصابدہ ہے یہ باقی حکومت کا ہی مصابدہ ہوگا کیا مطلب آپ کا مصابدہ حکومت کیا ہے تو ظاہر ہے ہم تو حکومت کا ہی ہمیں تو حکومت کے ہاتھ سے مل دیتا ہمیں حکومت کا ہی کہے اگر آپ کو کوئی اور معلومات ہو تو بتا دیں بھئے ہمارے پاس تو حکومت کی طرف سے آتا ہے تو ہم تو حکومت کا ہی کہاں سمجھیں گے جو کوئی نقاط آپ سے شیئر ہوئے حکومت کی مصابدہ کی بلکل مصابدات ہوئے اور اسی کو دیکھ کر تو ہم نے مصابدہ کر دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے حضرت جو بنیادی حقوق آپ دیتے ہیں قوم کو عام آدمی کو اس میں کچھ استثنائیات ہیں جس میں ملٹری کے حوالے سے ہیں بہت مختصر سے تو اس چھوٹے سے استثناء کو غصت دی گئی اور جو بنیادی حقوق کا دیرہ اسے تنگ کر دیا اور اس کے آگے کوٹ کے نظام میں ایسی تبدیلیں لانا کہ کوٹ کے نظام کو خراب کرنے کا باعث تو بن رہی تھے لیکن اس میں اصلاح کا سبب نہیں بن رہا تھا تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ خود مختار رہے اس کی خود مختاری پر اور اس کی بالا دستی اور سپرمیسی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور ترمیم بھی لائیں تو ایسی ترمیم کہ جس سے پبلک اور علیف ملے جمہوریت مستحکم ہو اور ہر پارٹی کو اپنے منشور جو ہے وہ پارلیمنٹ پر لانے کی صلاحیت ہو لیکن یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ ہمیں اللہ نے ایسی نصیب کی ہے کہ ہم اس کو عوام کے منڈیٹ نہیں سمجھتے ہیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں ہمیں اس طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا صوبہ اس وقت آگ میں جل رہا ہے یعنی اس وقت تک میرے پاس جنوبی وزیلستان چاہے وزیر قبیلے سے تعلق ہو چاہے محسود قبیلے سے تعلق ہو ان کے وفود میرے پاس آئے ہیں شمالی وزیلستان کے اتماعزی قبیلے کے لوگ میرے پاس آئے ہیں کرم ایجنسی کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اب بھی وہاں پر جنگ شروع ہے لوگ ایک دوسری کو قتل کر رہے ہیں اور ریاست خاموش یہ ہمارے خیبر ایجنسی کے کوکیخیل قبیلے کے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ایسا ایجنسی نہیں ہے جن کے وفود کم از کم میرے پاس حیاس نہ آئے ہو اور یہ سب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کسی کو گھروں کے معاوضے نہیں مل رہے تو غریب لوگ ہیں گھر تباہ ہو گئے ان کے دوبارہ بنانے کے قابل نہیں ہیں کچھ لوگ ہیں کہ اتنے طویل اپنے ملک پر ہجرت کا دور مکمل کر کے بھی ابھی گھروں کو واپس نہیں جا سکتے اور فوج ان کو واپس نہیں جانے دے رہی تو اس سارے صورتحال میں ہمارے قبائل جو ہیں میرے خیال میں انزمام سے پہلے کے حالت میں اچھے تھے انزمام کے بعد میں جو ہے وہ زیادہ پریشان ہیں جی اور زیادہ قسم کے مشکلات سے گزر رہے ہیں اب نہ فاتح رہا نہ سیٹل رہا اس بیچ میں کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آ رہی اس وقت فاتح کا عوام مظلوم ہے مظلوم اور یہی صورتحال حضرت بلوچستان کی بھی ہے ہمارے ہاں بھی لاپتہ لوگ ہیں بے تہاشا لوگ ہیں اسی طرح لاپتہ لوگ بلوچستان میں ہیں وہ بھی اپنے پیاروں کے لیے رو رہے ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی پریارٹی ہے اور یہ چیزیں جو ہیں اس وقت بد امنی کی صورتحال ہے مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں کنٹرول ان کا ہے سٹیٹ کے رٹ ختم ہو چکی ہے ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ملک کدھر جا رہا ہے پریارٹی کو تیہ کرنا چاہیے ترجیحات کیا ہیں ہماری اس پر حکومت نہیں سوچ رہی ہے مرحب صاحبی آج بشاور میں ایک سیمینار ہوا ہے پاتا مرجر کے حوالے سے اور پردارٹی کے حوالے سے اور سارے وہ لوگ تھے انہوں نے پردارٹن کا مستہ کیا شاید پردارٹان اباسی صاحب اور اس وقت کے چیف سیکریٹری اور اس وقت کے جتے بھی وہ آج سارے ملکے دیتے ہیں اور انہوں نے ایک بات پر مطانبہ کیا ہے کہ پاتا کے عوام کے ساتھ یا آئی ہی ترمیم پر یا آئی ہی علاقوں کے مسائل اور اس کو ایڈرس کہہ جائے سکتا ہے خاقان اباسی صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور وہ سارا پس منظر ان کو معلوم تھا خاقان اباسی صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے اس وقت جب یہ ترمیم ابھی نہیں ہوئی تھی تو پچیس مطالبات میں سے چار مطالبات جو ہمارے تھے جس پر ہمیں اختلاف تھا اس سے وہ وڈراہ ہو گئے تھے وڈراہ ہونے کے بعد کہاں سے حکم آیا ظاہر ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ امریکی افسر کون تھا جو آیا اور اس نے کہا کہ فاٹا مرجر is best یہ الفاظ وہ ہیں جو میرے سامنے کہے گئے ہیں پھر جناب باجوہ صاحب آر بی چیف تھے نوید مختار صاحب جنرل وہ آئی ایس آئی کی چیف تھے پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں پرائیم منسٹر کے چیمبر میں مجھے ملے اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بے وقت فیستہ کر رہے ہیں ابھی فاٹا مرجر جو ہے اس کے لئے فاٹا کا حالات موافق نہیں ہیں ہم نے بہت تجویزیں دی لیکن وہ وزید تھے کہ یہ امریکہ کا دباؤ ہے یہ امریکہ کا دباؤ ہے تو اگر ہم ملک کے اندر خودمختار نہیں ہیں اور ہم نے ملک کے اندر کے فیستے اور تبدیلیاں امریکہ کے دباؤ پر لانی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہم ایک آزاد مملکت میں رہ رہے ہیں تو یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے ہمارے ملک کے لئے فاٹا کے عوام کے ساتھ انزمام کی صورت میں جو ظلم ہوا ہے آج تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی اس وقت تک ان کو آٹھ سو عرب روپے ملنے چاہیے تھے آٹھ سو عرب اور ابھی ایک سو عرب مشکل سے ان کو پوری ہوئے ہیں